بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم مائش کر کر بتا دیتی یہ دیکھیں فرینڈ اس کا میں آپ کو عرض بتا دیتی ہوں یہ 19 انچ کا ہاف عرض ہے یہ ہماری لون ہے اور یہ ہم عید کے لیے ڈریس بنا سکتے ہیں پارٹی ڈریس بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی میں لینس لینے لگی ہوں میں نے 30 انچ کی لینس لینی ہے جو بیبی کی یہ میں نے 30 انچ کی لینس لینس لینے اور میں آپ کو کٹ کر کر دکھا رہی ہوں اور میں نے اس کے عرض میں سے 10 انچ کا یہ ہم نے ٹیرا لینا 10 انچ کا یہ میں نشان لگا لیتی ہوں اور آپ کو یعنی کہ میں نے عرض میں سے یہ پیس اتار لینا ہے تیرے کا اور یہ پیس میں نے لینی ہے بیگ تو یہ میں ابھی آپ کو کٹ کر کر اور رکھ کر دکھا رہی ہوں یہ میں نے جو تیرہ دس انچ کا اتارا ہے اس کی میں آپ کو یہ پرمائش بتا دیتی ہوں یہ میں نے دس انچ کا تیرہ اتارا اور جو یہ گھوم ہے آپ دیکھیں گا یہ میرے تقریبا ساڑھے چودہ انچ کے ہاف گھوم ہے یہ میری بیک ہے اور ادھر سے میں پانچ انچ کا ساڑھے پانچ انچ کا اس کا شولڈر کا نشان لگا لیتی ہوں اور چھ انچ کا میں آپ کو اس کا آرم ہول کا نشان لگا لیتی ہوں اور دو انچ کا میں نے ایسے لگا لیا یہ دیکھیں پھر میں اس کو ایسے کر لیتی ہوں اور میں نے یہ دس انچ کیس کی بوڈی کا نشان لگانا ہے یہ میں یہاں پر ایک پیس لگاؤں گی اور ادھر میں نے پلیٹ ڈالنی ہے اب میں ادھر کے سائٹ کے پیس لیتی ہوں اور جو پیس میرے یہ ادھر سے کٹ ہو سے اتریں گے میں اس کو یہاں پر لگاؤں گی تاکہ ہمارا ایکٹرا کپڑا ضائع نہ ہو تو میں آپ کو اس طریقے سے کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں گے میں نے اس طریقے سے اس کی شیب لینی ہے ائر لائن میں اس کی شیب لوں گی میں آپ کو کٹ کر کر دکھا رہی ہوں ادھر سے فرینڈ یہ میرے جو پیس ادھر سے ہم نے کٹ کر کے اتارے ہیں یہ اس کو میں یہاں لگا کر اس کے حساب سے میں یہ میں نے دس سینڈ پر اس کی بوڈی کا نشان لگایا ہوا ہے اور میں دس سینڈ کی یہ یہاں سے لے لوں گی یہ اوپر سے میں نے اس طریقے سے لیئے تاکہ ہمارا کپڑا اس طرح ضائع نہ ہو میں اس طریقے سے رکھوں گی یہ تھوڑی سی میں نے سلائی کی گنجائش رکھی اتنی اور میں یہ اس طرح پلٹ کر اس طریقے سے اس کو کٹ کر کر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو میرا ایسٹر کپڑا ادھر بٹ گیا ہے اس میں سے میں یہ دو پیس یہاں کے جو ہم نے یہاں پر پلٹ ڈالنی ہے یہ میں اتنا کٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو یہ ہمیں اگر گھوم پورے ارز کی یہاں پر پلٹ والا کپڑا لگانا تو ہم پورا کا لگائیں گے اگر ہمیں کم گھوم کرنے تو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے یہ بھی میں یہاں پر سے آپ کو اتار کر یہ کٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس کی کٹنگ بھی بہت ایزی ہے اور اسٹیچ بھی کیونکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں اس طریقے سے پلٹ دیں گے دھاگا کھیچ کر دیتے ہیں یہ بڑی بخیا کر کر یہ ساری ہم پلٹس یہاں پر دے کر پہلے اس پیس پر اٹیچ کریں گے اس کے بعد ہم پوری ادھر اسٹیچ کر لیں گے جیسے کہ ہم کلی کے کرتے کو پیس جو جوائن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ہلکی سی شیو یہاں سے جس طریقے کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی ہلکی سی شیو ایسے دے لیں گے وہ بھی میں بھی آپ کو کٹ کر کر دکھا رہی ہوں اور پھر میں گلہ اس پر رکھ کر آپ کو دکھاتی ہوں میں نیک کی ادھر پر مائز بتا رہی ہوں ہم اس کا دو انچ کا رکھیں گے کیونکہ اس کی یہاں سے ہمارے پاس اس کا کم نیک کی ہے تو ہم اس کے حساب سے رکھیں گے اور ہم یہاں سے تھوڑا ڈیپ رکھیں گے تقریباً ہم تین انچ فرنٹ کا رکھیں گے اس طریقے سے اور بیک کا ہم ڈھائی انچ رکھیں گے کیونکہ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ میں نے نیک کی کٹنگ بھی آپ کو دکھا دی اور میں بیک کی کر لیتی ہوں اور ہمیں فرنٹ کی اس کے حساب سے کٹ کریں گے اور میں بھی آپ کو رکھ کر دکھا رہیں گے فرنٹ میں نے دیکھیں اپنا یہ بیبی کا فروگ اسے پٹھانی فروگ بھی کہیں گے ہم ٹاپ بھی کہیں گے فروگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں نے اس پہ اس کا جو نیک تھا یہ میں نے اس پہ رکھ لیا ہے اور رکھنے کے بعد جو میں نے ادھر لیس لگائی ہے اس کی میچنگ کی وجہ سے مجھے یہ تھوڑے سے اس کے ٹرسل اچھے نہیں لگ رہے تھوڑے رف سے بنے ہوئے ہیں اور میں اس کے ساتھ اسی کی میچنگ کی لیس لگاؤں گی جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس کے ساتھ میچ ہو کر اور آپ کو اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب ہم یہ پیس لگائیں تو ہمیں یہاں اور ادھر دونوں سائٹ کٹ لگا کر نشان لگانا یا ہمیں چوپ کا نشان لگانا ہے تاکہ ہمارا یہ بیلس ایک ساتھ رہے یہ اوپر نیچے ہونے سے ہماری فکنگ اور لک میں فرق پڑ جاتا ہے یہ سل کر بہت ہی خوبصورت لگے گا اور آپ کو یقیناً بہت پیارا لگے گا اور یہ ہمارا سلیز کا کپڑا ہے جو اس میں سے بچ گیا ہے تین میٹر میں سے بہت آسانی کے ساتھ فل سلیز والا یہ پتھانی فرق بن گیا ہے اور ٹراؤزر اور شلوار کے ساتھ یعنی کہ آپ ٹراؤزر بنائی ہے اور شلوار ٹرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو بتانے میں ہم سے کوئی بات مس ہو گئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں اور اس کا ہم گلہ ایسے ہی کٹ کریں گے اور پیچھے کی نیک پر ہم سلک بنائیں گے کیونکہ یہ نیک تھوڑا بہت چھوٹا سا نک رہا ہے اور پیچھے سے کٹنگ کر کر بیبی کو پورا دائے گا آپ لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے پاس پھرا آئیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے وہ ایندید ہمارے لئے نید ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے